جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بھکر ایڈوکیشن اکیڈمی دیس ایز ڈی مولاکورشی آج ہم آ جھانگیر سیریز کی بک ایچ ایم گائیڈ کا چپٹر نوبر ٹو جو ہے جس کا طلق کریکلم ڈیویلپنٹ اینٹرپیٹیشن کے ساتھ ہے وہ آج حل کرنے جا رہے ہیں اس کے ٹوٹل ایٹی قویسٹن ہے جس کو ہم آج حل کریں گے انچانا طرح تو دی ورڈ کریکلم ڈیرائیڈ فرام بہت ہی کامن سب کسٹن ہے اور ایسے ایسے کامن کسٹن پیپر میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کبھی بھی آپ کسی کسٹن کو ایزی نہ لیا کریں بعض اوقات یہی بھول جاتا ہے ہم اتنا ایزی لیتے ہیں چیزوں کو کہ یہ گریک تھا یا لیٹن تھا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا گریک اور لیٹن اوریجن آپ کو پتا ہونا ہو جائے جس طرح ایجوکیشن ہے جس طرح یہ کریکلم کا لفظ ہو گیا جس طرح سائیکالوجی ہو گیا اس طرح فلوسفی ہو گیا تو یہ چار پانچ اہم لفظ ہے جن کا اوریجن پتا ہونا چاہیے تو کریکلم جو ہے وہ لیٹن لینگویج کا ہی لفظ ہے ایک کورس آر ریگولر کورس آف سٹیڈی آر ٹریننگ ایز ایٹ آس سکول آر یونیورسٹیز کارڈ اب یہ چاہے یونیورسٹی پہ ہو چاہے وہ سکول ہو اس کا جو ریگولر کورس ہے اس کو ہم کریکلم ہی کہتے اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کورس ویسے ٹیکنیکلی الگ ٹرم استعمال ہوتی ہے سلیبس ایک الگ ٹرم استعمال ہوتی ہے کانٹینٹ ایک الگ ٹرم استعمال ہوتی ہے یہاں پہ ہی میں اس کو ذرا آپ کو ڈیفائن کر دوں کریکلم تو سارا کچھ جو ہے وہ کریکلم ہے جتنا بھی کورس ہے کیونکہ کریکلم کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے راستہ ہوتا ہے بھی آپ کو پتا ہوتا ہے شہریٹریٹریئرینر راستہ ہوتا ہے یا پاتھ ہوتا ہے تو کورس کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام تر مٹیریل وہ کریکلمی ہوتہ لیکن ویدین ارسلف کورس جو ہے کریکلم میں اس کی الیکسر اٹرپیٹیشن بھی ہے کہ کورس کیا ہوتا ہے جو ڈیٹیلڈ سیریز ہوتی ہے چپٹر بے چپٹر ڈیٹیلڈ ڈسکریپچر یا اس کے لئے ڈیٹیل کرا بھی استعمال ہوتا جو ہماری بکس میں ڈیٹیل کے ساتھ چپٹر بے چپٹر سیریز کے ساتھ جو مواد موجود ہوتا ہے وہ ڈیٹیل جو ہے وہ کورس کہلاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جبکہ سلیبس کیا ہوتا ہے آؤٹلائن کہلاتے ہیں اس کو ہم آؤٹلائن کہتے ہیں کہ ہم نے بیالوجی پڑھنی ہے فزکس پڑھنی ہے کیمپیوٹر پڑھنی ہے یا جو کانٹینٹ لیسٹ آپ کہہ لیں وہ ہمارا سلیبس ہوتا ہے کانٹینٹ کیا ہوتا ہے کانٹینٹ کہتے ہیں جو جو بھی مواد موجود ہے وہ اس کا کانٹینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیٹریچر تو اوورال بکس ساری لیٹریچر کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ذرا سا ڈیفرنس ہے تین و چاروں میں کچھ ڈیفنیشنز دی ہوئی ہیں یہ آپ خود ان کو ذرا سپیسیفائی کر کے پڑھنے ہی کوشش کریں گے کوئی نا کوئی ایسا کی ورڈ پکڑ لینا ہے جس سے آپ نے کوشش کرنی ان کو آپ یاد کر لیں تو وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے مثال کے طور پر اس سوال نمبر تین میں کیسفل اور کیمپل کی ڈیفنیشن دی ہوئی ہے تجھے آپ کمپوز کے لفظ سے نا سی فار کمپوز سی فار کیسفل اور سی فار کیمپل اس کو آپ کریں گے ٹھیک ہے آپ اپنے کمپوز کا لفظ پکڑ لینا ہے کیونکہ کریکلم کی جتنی بھی ڈیفنیشن سے سارے ملتی جلتی ہیں ایک آدھ لفظ کے فرق سے جو ہے وہ جو ہے رائٹر جو ہے اس کا تبدیل ہو جاتا ہے کریکلم is minhage اب یہ پہلے ایک اور طرح سے سوال تھا اب ایک اور طرح سے سوال پہلے سوال یہ تھا کہ arabic میں کریکلم کے لئے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے اب جہاں پہ کیا ہوئے انہوں نے term کو الٹا کر دیا تو کریکلم is also known as minhage کونسی language میں arabic میں حالانکہ پچھلی بکس میں ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ arabic سوال یہ تھا کہ کریکلم کو arabic میں کیا کہتے ہیں تو جواب میں تھا منhage تو یہ alternative استعمال کیا ہے a course of study یہ میننگ ہے کریکلم کا میننگ یہ ہے course course of study this is called curriculum اس کے بعد یہ سوال نوبر 6 curriculum derived from the latin word curier that means curier کیا کیا مطلب وہی کریکلم کا meaning جس کو ہم کہتے ہیں run way یا run جس سے وہ کریکلم کا معنی obvious لیا جاتا ہے یہ یہ راستہ ہے اس پر ہم نے بچوں کو لے کے چلنا ہے اس راستے پر چرکل ہم نے اہداف کا تیون کرنا ہے تو وہ run کے نام سے نکلا ہے seven ہے philosophy کا نام ہے existentialism اب جن بچوں نے existentialism کی philosophy پڑھی ہے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ existentialism جو ہے وہ individuality پر فوکس کرتی ہے وہ اس کا center جو ہے وہ man ہوتا ہے existence precedes essence یہ ہم نے پڑا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے existence precedes essence کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے exist کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا course of action اپنے راستے کا انتخاب اپنا meaning of life خود اس کا تیون کرتے ہیں میں آپ کو نہیں suggest کر کے دے سکتا کہ بھی آپ یہ کام کریں آپ میرے لئے suggest نہیں کر سکتے اس طرح ہم بچوں کے لئے suggest نہیں کر سکتے کہ بھی آپ یہ پڑھیں وہ پڑھیں نہیں سارے خود اس میں self پر individual پر زور ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی حساب سے اپنا خود ہی راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے in the existentialism classroom the curriculum is اگر کوئی existentialist classroom ہے تو اس میں curriculum کیسا ہوگا subject centered ہوگا chosen by the students for self-directed learning ہوگا constructed by student cooperative learning نہ وہ cooperation پر believe کرتے ہیں نہ وہ subject پر believe کرتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی books ثما دیں گے کیا ہوتا ہے اس میں individuality پر focus ہوتا ہے singularity پر focus ہوتا ہے ایک man پر focus ہوتا ہے ہم خود ہی تیون کرتے ہیں so chosen by the student for self-directed learning وہ بچہ اس میں اس کو اختیار ہوگا کہ وہ خود ہی اس کا انتخاب کرے سوال نمبر آٹھ ہے جی the systematic body of knowledge and materials and an organized plan put together to modify the behavior of a person in his or her environment یہ پوری definition دی گئی ہے تو یہ definition بھی curriculum کی ہے تو یہ بھی اس کا آپ نے کوئی نہ کوئی لگا لینا ہے اس کا جگہ ٹھیک ہے کہ یہ ایوہوی کی definition لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا انہوں نے sun پوچھ دیا اس کا یہ پوچھے تو کب دی تھی 1984 میں لیکن اس سے بھی important definition جو ہے وہ نیچے آئے ہوئی ہے فرینکلین بابیٹ بک یہ بہت important سوال فرینکلین بابیٹ بک the curriculum اب ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے the curriculum بک کس نے لکھی ہے یہ بہت important سوال ٹھیک ہے فرینکلین بابیٹ کی ہی کتاب ہے the curriculum یہ سوال بنتا ہے was published in اب انہوں نے جہاں پہ پوچھ لیا اس کا یہ پوچھ لیا انہوں نے اٹھا رہا لیکن یہ آپ کو تینوں information آنی چاہیے کہ the curriculum کس کی بک ہے فرینکلین بابیٹ کی بک ہے یا فرینکلین بابیٹ نے کونس کی بک لکھی the curriculum یا یہ کونسا تھا اس کے بعد ایک اور definition ہے RC DAS کی the activity which brings all round development is called curriculum تو یہ کچھ definition ہے again جی آپ نے تھوڑا سی یاد کرنی پڑے RC DAS کی definition ہے ٹھیک ہے کچھ آپ نے اس کو لگا لینے اس کا حساب کتاب ہاں جی literal meaning of the curriculum معنی کیا ہے curriculum کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے تو اس کا جو لوگوی معنی ہے that is course of study ٹھیک ہے وہ جو ہمارا study کیا کرنی ہے ہم نے وہ تمام تر چیزیں curriculum کلا دیں اسی طرح مانڈرو کی definition دی ہوئی ہے کہ curriculum includes all those activities which are utilized by the school to attain aims of education school جن activities کو استعمال کرتا ہے ان کو utilize کرتا ہے تاکہ ہم تعلیمی اداف کو حاصل کر سکے تو وہ curriculum اب دیکھیں ساری definitions میں school کا ذکر ہے experiences کا ذکر ہے activities کا ذکر ہے لیکن تھوڑا بہت ہی فارک ہے کیونکہ ایک ہی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ تھوڑے بہت قلوز آپ نے لے لے نہیں ہے کہ کس writer کی definition کو آپ کس طرح distinguish کریں curriculum is a social group of design for the educational experience of children تو یہ کہاں پہ ہوتا ہے سکول میں ہوتا ہے تو definitely curriculum ہم کہاں پہ practice کرتے ہیں بچے کہاں پڑھتے ہیں اس کا متعلق سکول ہی ہوتا ہے نہ ہوم ہوتا ہے نہ باگی جی ہوتا ہے we can not educate the people without curriculum صاف ذرہ ہے آپ نے ایک منزل پر جانا ہے اس کا راستے نہیں ہیں curriculum ایک راستہ ہے تو وہ راستے نہیں ہیں تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے تو curriculum ہی کے ذریعے آپ انہوں کے educate کریں اسی طرح again جس طرح فرینکلینڈ بابیڈ والا information اہم تھی اس طرح 15 سوال نمبر بھی اسی طرح اہم ہے curriculum as the environment in motion یہ سب سے اہم definition یہ جو objective type papers میں آتی ہے جس طرح میں نے پہلے فرینکلینڈ بابیڈ کی بک والا بتایا آپ کو ٹھیک ہے ایک دو اس میں سے مزید سکیپ کی جا سکتے لیکن یہ والی اہم تو یہ کلپیٹرک کی definition ہے کیا چیز curriculum as the environment in motion یہ آپ کو بالکل یاد ہونی چاہیے یہ ہے بھی بالکل ذرا environment کا ذکر ہے motion کا ذکر ہے ٹھیک ہے ان سے ذرا منفرد type definition the term curriculum is defined by the educationists ہاں جی کیسے define کیا ہے very broad way کہ تمام طرح experiences شامل ہیں ہر چیز شامل ہے ٹھیک ہے broad way میں education imparted in the series of lessons our class meeting ابھی یہ میں نے شروع میں پہلے سوال پر آپ کو بات کی تھی کہ کورس کیا ہوتا ہے کورس ہوتا ہے ڈیٹیل سیریز یہ جو ہماری تفصیل درد ہوتی آگے سبق تا سبق lesson by lesson chapter by chapter وہ سیریز کو ہم یاد ہے کہ کورس کے دو لوگ استعمال ہوتے ہیں سیریز کا جو ڈیٹیل ٹھیک ہے تو جو بلترتیب یہ وضاعت دی جاتی ہے سیریز کے ساتھ ڈسکرائب کیا جاتا ہے اس کو ہم کورس کہتے ہیں all experiences of the children for whom school assumes responsibilities ہاں جی تو all experiences کا جب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد کریکلم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تمام بچوں کو responsible بنانے میں تمام تر تجربات جتنے بھی تجربات ہیں وہ سارے کریکلم جالاتے ہیں تو یہ ایک کامل سوارڈ ہے all experiences کا جب بھی لفظ آتا ہے تو اس سے مراد کریکلم ہوتا ہے سوال نمبر انیس ہے what does the curriculum reflect ہاری کریکلم کیا reflect کرتا ہے complex and diverse society جس طرح society کی needs different ہوتی ہیں وہاں پہ رسوم و رواج لوگ پھر کے مذہب مسالک political thoughts تو curriculum میں ہر طبقہ موجود ہوتا ہے تو اس میں بھی اسی طرح کی variations ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک کو لے کے جو ہے وہ curriculum بن جائے گا ایسا نہیں ہوتا بلکہ تمام تر needs and requirements جو وہ reflect کر رہا ہوتا ہے تو وہ complex and diverse society یعنی کہ متون ایک لفظ استعمال ہوتا ہے متنوے قسم کا یعنی کہ جس میں تنوہ ہو ٹھیک ہے اور متوازن قسم کا complex society کو reflect کر رہا ہوتا ہے according to بھاٹیا curriculum is an educational program and it includes اب یہ سوال پہلے بھی بکس میں موجود ہے لیکن وہاں پہ کس طرح موجود ہے وہاں پہ اس طرح موجود ہے وہاں پہ بھاٹیا کا ذکر نہیں ہے وہاں پہ یہ ہے کہ curriculum کیا ہوتا ہے program of studies ہوتا ہے program of activities ہوتا ہے program of guidelines ہوتا ہے وہاں بھی جواب لیکن جہاں پہ صرف اس کا reference لے دیا گیا ہے کہ اس شخص کے reference ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو program of studies کہا جاتا ہے یا program of activities بھی کہا جاتا ہے یا program of guidelines بھی کہا جاتا ہے یہ سب ٹھیک ہیں یہ کس کے reference سے بات کی گئی ہے بھاٹیا کے reference سے تو یہاں پہ یہ سارے ٹھیک ہاں جی curriculum design کا جو tailor model تھا یہ 1949 میں تھا taba کا model جو تھا 1962 میں تھا یہ آپ نے دونوں پڑے ہوئے ہیں اب curriculum design ازا curriculum design کیا ہوتا ہے curriculum design سے کیا مراد ہے جب آپ کی گھر بناتے ہیں تو اس کا ایک نقشہ بناتے ہیں map بناتے ہیں آپ کو plan کرتے ہیں آپ کو format بناتے ہیں تو وہ ساری چیزیں شامل ہیں وہ اس میں framework ہے set of student experience ہے plan of action ہے وہ سارا ایک framework یعنی کہ اس کا ایک جو plan ہے منصوب ہے نقشہ ہے وہ سارا curriculum design اس اسی کو کہتے ہیں انہیں سارے ٹھیک 24 ہے traditionally روایتی طور پر curriculum is based on اب یہ پرانی جب بھی بات traditionally کی لفظ استعمال ہوتا ہے یاد رکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے old concept traditional کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے یہ عمومی concept کو کہتے ہیں جس طرح پہلے جس طرح سمجھا جاتا تھا تو curriculum کو traditionally وہ subject center سمجھا جاتا تھا کہ بس کتاب ہی ہیں اور پڑھنی اب تو ایسا ہے نا کہ اب تو اس کی new definition نیا concept آگیا کہ تمام طرح experience curricular activities co-curricular activities teachers کا بھی ہے hidden curriculum کا concept آگیا لیکن پہلے کیا traditionally کیا کہا تھا کہ بس جو books ہیں وہ ہی ہمارے curriculum تو یہ old concepts کو کہتے ہیں learning through activities called activity based curriculum عام سی بات ہے co-curricular activities are the vital part of the educational planning vital کہتے ہیں عام ٹھیک ہے useless نہیں ہیں وہ باقی لفظ خود بتا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں 27 ہے the curriculum is composed of all experiences children have under the guidance of the teacher اب نیچے لکھو ہے یہ کون سا concept ہے دوبارہ پڑھنا ہوں the curriculum is composed of all experiences children have under the guidance of the teacher یہ old concept کیونکہ جو new concept ہے وہ اب اس میں مزید کیونکہ یہ بھی traditional approach کیونکہ اس میں اب جو مزید نئی چیزیں شامل ہو گئی ہیں وہ اب classroom کے باہر بھی شامل ہو گیا ہے مدرسے کی تمام تلی environment even مدرسے کے باہر بھی چیزیں بھی شامل ہو گئے تو پہلے یہ ہی سمجھا جاتا کہ جو teacher نے پڑھا دیا وہ کیا ہے curriculum to develop the student's personality with the essential of the cultural heritage آپ نے اپنے cultural heritage کو محفوظ کرنا ہے تو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا اس پہ کتاب چھاپنی پڑتی ہے کہ یہ ہمارے رسم ہو ریواج ہیں اس کو محفوظ کرنا ہے اس کو document form میں لانا ہے تو document form میں ہمیشہ کون سا curriculum ہوتا ہے subject-centered curriculum ہوتا ہے the authoritarian level of teaching authoritarian میں کیا ہوتا ہے teacher-centered approach ہوتا ہے teacher authority ہوتا ہے وہ خود ہی سارا کچھ کرتے ہیں there is little need of the extra-curricular activities sorry extra-curricular features in subject design subject design میں ہم کیا کرتے ہیں extra-curricular activities کیونکہ یہ traditional approach ہے traditional approach میں سارا کچھ curriculum subjects design کو یہ subject کو ہی سمجھا جاتا ہے books کو سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں activities والا extra-curricular concept وہ شامل نہیں تھا جبکہ اب کے concept میں extra-curricular activities میں شامل ہوتی ہیں seven liberal arts جس کو ہم classical curriculum کہتے ہیں تو یہ نیچے لکھا ہو اس کو دوسرا نام ہے classical curriculum یہ گریگ ٹائم میں seven liberal arts جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی سات اہم مضامین نیچے سوال اس کے مطلقہ آ رہے ہیں 32 ہے in which level student is making connection not only within the given subject area but also beyond it اب دیکھیں یہ solo taxonomy کا سوال آیا ہو جب بھی آپ idea کے beyond جاتے ہیں تو وہ کون سا level ہوتا ہے extended abstract ہوتا ہے last level ہوتا ہے پانچ level ہے نا pre-structural ہے uni-structural ہے multi-structural ہے relational extended abstract extended abstract میں آپ کیا کرتے ہیں اپنے idea کے beyond جاتے ہیں multiple ideas کو correlate کرتے ہیں نیو thinking کرتے ہیں 33 میں وہی classical curriculum یعنی کہ seven liberal arts سے مطلق سوال آ گیا ہے in trivium subjects اب trivium میں میں نے آپ کو وہ جب پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو پہلے بھی اس کو gesture دی ہو لیکن آج آپ کو ایک اور چیز سننے کو ملیں trivium میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں grammar logic اور pronunciation اب اس کے لئے ہم نے پہلے لفظ پڑھا ہے rhetoric pronunciation pronunciation سے پہلے ہم نے اس کے بدلے میں کیا پڑھا ہوا ہے rhetoric rhetoric کہتے ہیں speech کو pronunciation بھی speech کو کہتے ہیں بولنے کو کہتے ہیں اب یہاں آپ کو ایک نیا لفظ مل گیا ہے دیکھیں grammar grammar ہوتی ہے logic logic ہے اب انہوں نے rhetoric کی جگہ کیا لکھ دیا pronunciation لکھ دیا تو speech making کو بات کرنے کو ابلاغ کرنے کو تقریر کرنے کو rhetoric کہتے ہیں اسی عمل کا نام pronunciation ہے یعنی کہ بولنا اس کی جگہ اب جہاں پہ انہوں نے کیا کر دیا لفظ تبدیل کر دیا اب دیکھیں اگر جس کو یہ سوال نہیں پتا وہ میں بھی اس نے وہ تین یاد کی ہوئے ہیں تو وہ کہے گا یہ rhetoric تو ہے نہیں تو وہ none of these پہ جلن جائے تو غلط ہو جائے گا سوال حالانکہ pronunciation بھی rhetoric کوئی کہتے ہیں تو یہ تین چامل ہیں trivium میں اس طرح quadrivium میں چار ہوتے ہیں چونکہ seven liberal arts ہیں trivium میں تین quadrivium میں چار تو اس کو ہم نے پہلے بھی امہ جی کے نام سے یاد کیا ہوا تھا تو اس کی ترتیب کو بھی ہو سکتی ہے astronomy math music and geometry ٹھیک ہے تو یہ آپ نے چاروں یاد کرنے ہیں اس کے بعد ہے جی the first school set up on the activity based learning یہ امریکہ میں laboratory school 896 میں جان ڈیوی نے دیا تھا جو کہ activity centered approach ہے یہ میں نے تینوں سوال آپ کو یہاں پہ کور کر دیا ٹھیک ہے laboratory school اور کہاں پہ بنایا تھا شیکاگو میں بنایا تھا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو بتاؤنا یہ 38 سوال نمبر ہے those unplanned but highly meaningful learning experiences that occurs as by the product of school part special اب دیکھیں جو hidden curriculum ہوتا ہے وہ ہمیشہ unplanned ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا وہ اس کا تعلق جو ادارہ ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے اس کا image کیسے جا رہا ہے اس کا perception کیسے لے رہے ہیں بچے اس کو feel کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ teachers کا behavior کیا ہے conduct کیا ہے ادارے کی فضاء کیسی ہے rules کیسے ہیں discipline کتنا ہے unplanned ہوتے یعنی کہ یہ written نہیں ہوتے اور بچہ ان سے بھی سیکھ رہا ہوتے یعنی کہ unplanned سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں بقیدہ بچے کو directly پڑھائی نہیں جا رہی ہوتی یہ پڑھانا مقصود نہیں ہوتا لیکن چونکہ فضاء میں شامل ہوتے environment اس کو gesture دے رہا ہوتا تو ایسا hidden curriculum کہلاتا ہے father of activity based curriculum john ڈیوی ہے جس کے بارے میں اوپر پڑھ چکے ہیں 40 نمبر سوال ہے curriculum is a fixed program of courses اب یہ old concept ہے اس کو traditional concept بھی کہتے ہیں اب fixed نہیں ہے اب جو ہے وہ changing concept curriculum is an ever changing ٹھیک ہے curriculum میں اب change کریں جس طرح requirements بدلیں گے اس طرح change ہوگا تو یہ old concept ہے کہ curriculum fixed ہے نہیں یہ old concept اب جو ہے new concept کیا ہے کہ curriculum جو ہے وہ fixed نہیں ہوتا بلکہ یہ ever changing ہوتا ہے the teacher centered approach is associated mainly with the transmission of selected materials teacher کیا کرتا ہے teacher centered approach میں کیا کرتا ہے teacher ایک authority ہوتا ہے teacher جب authority ہوتا ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے کہ آج ہاں جی یہ چیز پڑھنا ہے یہ چیز نہیں پڑھنا ہے یہ چیز اہم ہے یہ topic ہم نے پڑھنا ہے تو وہ خود ہی select کر لیں تو teacher centered approach میں چونکہ teacher authority ہوتا ہے تو وہ ہی select کرتا ہے materials the basic source of idea which influences and shapes the curriculum ہاں جی بہت اہم سوال بہت ہی اہم سوال the basic force جب بھی force کی بات ہے یہ آپ اپنے پلے میں باندھ رہے ہیں force ہمیشہ foundations کو کہتے ہیں یہ پلے باندھ کون کون سی foundations ہیں psychological ہیں philosophical ہیں economical ہیں sociological foundations ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام طرف forces ہیں جو curriculum کو influence کرتی یعنی کہ جس طرح جس country کی یہ forces different ہوگی انہوں کا curriculum بھی ویسا ہی بنیں philosophy different ہوگی economy different ہوگی society different ہوگی تو یہ چاروں چیزیں جو ہے وہ کیا کریں curriculum کو influence کریں گے اسی حساب سے curriculum بنے گی تو وہ curriculum کی foundations کہلاتی ہیں ہاں جی اس کے بعد ہے جی 43 the total process of designing implementing and evaluating the curriculum total process curriculum development کہلاتا ہے curriculum development جتنا جب آپ نے curriculum construct کیا curriculum کو design کیا curriculum کو implement کیا curriculum کو evaluate کیا اس پورے process کا نام curriculum development اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں نیچے بھی وہی لکھا the term curriculum development has traditionally been used for the overall process تمام تر process کو cover کرنے والے term کون ہے وہ curriculum development استعمال کی جاتے ہیں یعنی کہ اس کو کہتے ہیں rule of thumb یہ جنرل سارے اس کو مانتے ہیں 45 curriculum can not be built without اب curriculum اب دیکھیں curriculum کی forces کون کی ہیں سرکالوجی ہے یا ایڈیالوجی یا فلوسفی ہے ایڈیالوجی کو ہی فلوسفی کہتے ہیں تو ان کے بغیر ان کے بغیر نہیں بن سکتا curriculum تو all of these ہیں curriculum ان تینوں کے بغیر دو تو ایک ہی چیز ہیں نام بدل دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو جتنی بھی foundations ہیں وہ ضروری ان کے بغیر curriculum نہیں بن سکتا 46 planned experiences offered to the learner under the guidance of the school اب یہ obvious ہی بات ہے جب بھی planned experiences all experiences guidance of the school یہ common سی definition ہے curriculum 47 ہے جی what is a very important skill that a teacher should encourage ہاں جی teacher کو کون سی skill جو ہے وہ encourage کرنی چاہیئے بچوں میں تو جواب ہے جی کون سا A & C critical thinking & performance skills یعنی کہ بچے کو خود مختار بنائیں اس کو سوچنے پر مجبور کریں اس کو تجسس کی طرف لے آئیں critical thinking کی طرف لیں اور performance skill وہ خود perform کریں active کریں dependent نہ رہے یعنی کہ ایسا نہ ہے کہ وہ جب بھی ضرورت پڑے وہ teacher کی طرف رابطہ کریں یہ کیا ہے بلکہ وہ خود بھی explore کر سکے سوچ سکے ٹھیک ہے خود perform کر سکے اپنا نکتہ نظر پیش کر سکے ایسا نہ اس کا نکتہ نظر کسی کا رائے سن کے جو ہے اس کا نکتہ نظر ہی ہوئی بن جائے تو اس کو کہتے critical thing کہ آپ کا اپنا نکتہ نظر بھی ہے effective teachers treat our students not equally دیکھیں individual differences ہوتے ہیں بچوں میں جو اچھا teacher ہوتا ہے وہ سب کو ایک طرح treat ہی کرتا اب جہاں سے ایک طرح treat کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ bias ہے یہ unfair ہے اس کے مراد یہ ہے کہ وہ teacher جانتا ہے کہ ہر بچے کی needs and requirements different تو اسی حساب سے وہ ان کو کیا کرتا ہے وہ an idea perceived on something new by the potential adopting unities اچھا جی کیا مراد ہے an idea perceived on something new نئے idea کو کہتے ہی innovation جب آپ کوئی چیز ایسے adopt کر رہے ہیں جو جس میں یعنی کہ آپ نے ایسی چیز بنا دی جو پہلے نہیں جو اس کا وجود نہیں ہے اس کا concept نہیں ہے تو آپ نے وہ concept پیش کر دے new idea اسی new idea وہ کیا کہتے innovation کہتے ہیں how technology is the part of curriculum ہاں جی technology کا curriculum میں کیا part کیا کریں گے technology کی استعمال میں کیا کریں گے technology کیا کریں گے teachers provide instructions enhance their lesson and generate test and quiz technology کا یہی کام ہے کہ teacher present کر سکتے ہیں presentation دے سکتے ہیں models show کر سکتے ہیں آپ کی learning کو interest enhance کر سکتے ہیں اس کو use کر کے test quiz اور اس طرح کی اس content تو اس کے لئے logical order ہوتا ہے logical جی کہتے ہیں کہ آپس میں connection کیا ہے اور ترتیب کیا ہے logic sequence کو کہہ دیں ٹھیک ہے تو content ہمیشہ logical order logical order نہیں ہی ہوتا ہے کہ آپ نے horizontally بھی اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور vertically بھی اس کو دونوں lines پہ اس کو observe کرنا ہوتا ہے the curriculum for modernizing the society statuses ہاں جی modernize کرنے کے لئے society کو کیا کرے گا curriculum کس چیز پہ ضر دے گا restructuring the content کہ کون نیا content جس طرح نئی society بن رہی ہے نیا معاشرہ ہے نئی سوچ ہے اس کے حساب سے بنائے جائے بالکل ٹھیک ہے new methods of teaching آئے جائیں گے ٹھیک ہے encouraging activities یہ سارے ٹھیک ہیں تو یہ ایسا سوال ہے جو خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا جواب all of these بننا چاہیے content is designed in accordance with ہاں جی content آپ کیسا کیسا بنائیں گے جب آپ content بنائیں گے تو کیسا بنائیں گے وہی بنائیں گے نا جس قسم کے آپ کی objectives ہیں کیونکہ جو curriculum کے elements ہیں وہ کیا ہوتے ہیں objectives content methodology or evaluation چار elements ہوتے ہیں تو آپ نے پہلے پہلے objectives بنایا objectives میں کیا ہوتا ہے آپ نے ہداف کا تہین کیا کہ بھئی میں نے بچوں کو honesty سکھانی ہے میں نے computer literacy دے رہی ہے فرض کرے آپ نے کمپیوٹر سکھانا ہے تو پھر content بھی وہی بنے گا جو کمپیوٹر سے مطلق ہے تو کون یہ decide کرے گا content کیسا ہونا چاہیے objective objective جیسا ہوگا ویسا content ڈالنا پڑے گا اس کے بعد 54 سوال نمبر curriculum is organized according to the grade and age level جس طرح کلاس میں کیا ہے اور age یعنی بچوں کی age کیا ہے جس طرح سافر ہے آپ نے different theories پڑھی ہیں پیاجے کی پڑھی ہے اور باقی theories پڑھی ہیں ٹھیک ہے کہ بچے ایک age level پر جو ہے ایک خاص قسم کی information ابزورب کر سکتے ہیں پھر grades پر ایسا تیز تم ان کو تہ در تہ ان کی depth میں لے کر جاتے ہیں breadth اور depth کا اضافہ کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ age اور grade level کے ساتھ ساتھ ان کو organize کرے گا سپائرل سیکوینسنگ کا concept برونڈر نے دیا تھا 1966 میں بہت اہم سوال ہے the main source of innovation 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 کسے کہتے ہیں idea create کرنا ابھی ہم نے پڑھا idea create کرنے ہم idea کہاں سے create کرتے ہیں mind سے اور mind انسان کا ہی mind ہے اسی وجہ سے انسان نشرف المخلوق ہے human mind سے ہوتا ہے idea human mind create کرتے ہیں bobbit said that bobbit کی یہ ایک definition ہے اس نے یہ comparison create کیا ہے that the curriculum building is a job of an educational engineer وہ موازنہ کر رہا ہے comparison وہ کہتا ہے کہ curriculum ایسا ہے جس طرح builder نے builder کون بناتا ہے engineer نے ایک building بنانی ہوتی ہے اسی طرح curriculum developer نے curriculum بنانا ہوتا یعنی اس کا بقیدہ plan ہوتا ہے map ہوتا ہے structure ہوتا ہے format ہوتا ہے وہ designer ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے building ایک engineer نے بنانی ہوتی ہے in a society individual occupies the most important position ہر ایک کی عزت نفس ہے ہر ایک کی ضروریات ہے ہر ایک کی ریسپیکٹ ہے ہر ایک کی ریکوئیئرمٹس ہے ٹھیک ہے ہر کوئی قابل احترام ہے ہر کوئی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اپنا مقام individual curriculum is continuous reconstruction 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 کا لفظہ آپ کو خود بتا رہا ہے جب آپ سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں اور غور سے پڑھتے ہیں تو لفظ نکل آئے گا کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو آپ کے experience میں ہوگا moving from child's present experience کا لفظہ آپ پہ رہا ہے out in that presented by the agnized bodies of truth that we all call studies curriculum is continuous reconstruction بار بار جو ہے reconstruct کرتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں moving from child's present experience out into that presented by the agnized bodies agnized bodies مراد یہ ہے وہ جو ہمیں school organizations بنا کے دیتی ہیں وہ ان experiences پر مشتمل ہوتا ہے جن کو ہم studies کہتے ہیں تو جس کو بار بار reconstruct کرنا پڑتا ہے اس کو بار بار change کرنا پڑتا ہے تو experiences یا reconstruction یہاں پہ خاص پر reconstruction کا جو لفظہ ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو بتا ہے یہ approach کیس کی ہے جان ڈیوی کے approach ٹھیک ہے education is the reconstruction and reorganization of the experience یہ اس کی جو ہے وہ کیا ہے in definition 60 سوال نمبر ہے خال جائے گا is basic institution for the socialization تو socialization کا سب سے basic جو center ہے that is family آپ کا خاندان ہوتا ہے solo taxonomy bigs and calles نے پیش کی تھی کب 1982 میں structure of observed learning outcome بہت اہم سوال solo taxonomy سے لازمی سوال آتا ہے اس کے بعد ہے جی 1982 62 a kind of social cement that consists of characteristics habits aptitude and the ways of thinking for a particular group of people خاص قسم کے لوگوں کو ایک چیز جوڑے رکھتی ہے وہ کیا جوڑے رکھتی ہے ان کے practices ان کے عقائد ان کے نظریات وہ جس گروپ کو جوڑے رکھتے ہیں وہ society کہلاتا ہے یعنی کہ ایک society کیا کہلاتی ہے ایک ایسا group of people جن کے نظریات جن کے عقائد جن کے رینسین ایک طرح کا ہوگا وہ society کہلاتی ہے ٹھیک ہے society ہمیشہ ایک cultural کی شیئرنگ کا نام ایک tradition کی practices کی شیئرنگ کا نام ہے وہ group of people جو ایک جیسی رسوم و رواج habits ایک جیسا رجحان رکھتا ہو ایک جیسا محول اس کو ملاؤ ٹھیک ہے وہ group of people society کہلاتی ہے ڈیویس پریزنٹڈ بہیوریل اوجیکٹیو سٹھیڑی انیس سو چھے تر بہت اہم سوال ڈیویس پریزنٹڈ بہیوریل اوجیکٹیو اچھا یہاں پہ آپ کو ایک انتہائی اہم سوال اسی سے مطلقہ بتا دوں یہ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے نوڈ کر لینا ہے اور لازمی نوڈ کرنا ہے یہ پیپر میں بھی آئے گا پیپر میں آتا ہے پیپر میں آتا ہے پیپر میں آتا ہے انٹریو میں بھی پوچھا جاتا ہے انٹریو میں بھی پوچھا جاتا ہے یہ میں سٹرس کر کے ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں ڈیویس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کہا جاتا ہے سمارٹ سمارٹ بہیوریل اوجیکٹیوز کو ایس ایم اے آر ٹی یہ آپ نے لکھ لینا ہے ایس بڑے 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 کیپیٹل روف میں لکھ لینا ہے ایس ایم اے آر ٹی ٹھیک ہو گیا اب اس سے مراد کیا ہوتا ہے یہ جو اوجیکٹیوز ہوتے ہیں یعنی کہ جو اہداف ہوتے ہیں جب ہم کسی کے بہیور کو چینج کرنے کے لئے ابجیکٹیوز بناتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے سمارٹ ہونا چاہیے سمارٹ سے مراد کیا ہے ایس سے مراد ہوتا ہے کہ دے مصد بھی سپیسیفک ٹھیک ہو گیا ایس فار سپیسیفک ہوتا ہے اس طرح ایم فار ہوتا ہے دے مصد بھی مییئرے پر ہمیں پتہ چلے گئے کون کونسی تبدیلیاں اس طرح وہ جو ابجیکٹیوز ہیں اے سے مراد ہوتے ان کو حاصل بھی کیا جا سکے ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا ابجیکٹیوز بنا سکے جو حاصل ہی نہ کر سکے اچھا آر سے مراد ہوتا ہے حقیقت پر مبنی ہوئی یعنی کہ حقیقیوں ایسے نہ ہو کہ آپ خلائی خلائی اور باتیں کرنا شروع کر دیں ہوا میں ٹیپ چلانا شروع کر دیں اور آخری ہوتا ہے ٹی ٹی فار ہوتا ہے ٹائم باؤنڈ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یا اتنے عرصے میں اچھیو کریں گے سال میں اچھیو کریں گے چھے ماہ میں اچھیو کریں گے تو اس کو کہتے سمارٹ سمارٹ دوبارہ بتا دوست ایس فار سپیسیفک ایم فار میریریبل ای فار اٹینیبل آر فار ریلیسٹک اور ٹی فار ٹائم باؤنڈ یہ پانچوں آپ کو اس کے فل فارمز لازمی آنی چاہیے سو فیصد لازمی آنی چاہیے اچھا جی سکسٹی فور سوال نمبر ہے کو ریلیشن آف سبجیکٹ پریویس کلاس اب دیکھیں بڑا زبرست سوال ہے صرف سٹیٹمنٹس نہیں ہیں باقی کام ہوئی پرانہ ہے ہاں جی دیکھیں کو ریلیشن آف سبجیکٹ پریویس کلاس بھی آپ ایک کلاس میں ہیں یعنی کہ ایک کلاس کا پچھلی کلاس کے ساتھ یا نیکس کلاس کے ساتھ یعنی کہ کلاس کا اپس کے ساتھ اللیشن جو وہ کیا کہلاتے ہیں Whyitan or точно kao جب ایک کلاس کا دوسری قلیس چاہیے پریویس کلاس ہو چاہے وہ نیکس کلاس ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں آگر ہاتہow سیم کلاس ہو تو ح potrze دیکھ دیکا مطلب دیکھناء گھوس ہاں یہ ک tenhoрам کی پراغلیس کیا معلوم ہے جس کی نہیں جانکہ ہم نے کاریکولم کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ ایکس طرف اللہ کا کہنا ہے کے ایکس کی کے تو اس کیا دائم ہے کہ کیا کریگو تو حاصل کر کے دیا گا مسجد مسجد teaching method یہ سارے effective تھے نہیں تھے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں اس کو کیسے چیک کریں گے evaluation کے ذریعے چیک کریں گے جائزہ لیں گے اس کا ٹھیک ہو گیا تو this is called evaluation 66 ہے elements of curriculum کون کون سے ہیں objectives content methodology and evaluation یہ ترطیب بھی یہی ہے اس کی ترطیب میں فرق نہیں ہے نہ جائی یہ کئی بارہ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ہے جی 67 سوال number the major component of the curriculum 4 ہے وہ جو نیچ پیچھے ہم نے پڑھے ہیں the first step in the curriculum development پہلا objectives یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے 66 سوال which of the following guides the evaluation process ہاں بہت اچھا سوال ہے زبردست میری بات سنیں which of the following guides the evaluation process آپ نے جب curriculum کی evaluation کرنی ہے تو کس چیز کو سامنے رکے evaluation کریں گے اسی چیز کو سامنے رکے کریں گے کہ ہم نے کئی حدف سیٹ کیا تھا کیا وہ ہمیں ملا ہے کہ نہیں ملا وہ حدف کیا objective ہے تو objective سیٹ کر جو سیٹ کیا ہے آپ نے اس کے against آپ نے evaluation کرنی ہے کہ بھئی یہ ہم نے تیع کیا تھا آؤ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے وہ حاصل کیا کریں تو objective کو سامنے رکھے کہ ہم evaluate کرتے ہیں behavioral objective presented by ڈائیویس جس کو بھی ہم نے انیس سو چھتر میں انہیں دیئے تھے اور سمارٹ رول کا جو پڑھا ہے ہم نے behavioral objective کا ایک acronym یہ اہم سوال ہے ڈائیویس کا یہ بہت اہم سوال ہے curriculum evaluation determines ہم evaluation میں کیا ہوتا ہے جب ہم curriculum evaluate کرتے ہیں تو worth of curriculum worth c جواب درست ہے ٹھیک ہے evaluation کا مطلب کیا ہوتا ہے judgment pass کرنا worth and value یہ آپ یہ کئی بار پڑھ چکے لفظ بلکل نئے نئے بھول جاتے ہیں آپ evaluation کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے judgment worth یا value کو find out کرنا تو evaluation میں ہم worth کہ کتنی weight کا curriculum ہے کیا اس کی اتنی اہمیت ہے ہے کہ اس کو آگے پڑھایا جائے اس کو continue رکھا جائے سیونٹی دوس فال نمبر ہے curriculum is the continuous process which will be influenced by آج curriculum کن کن چیزوں سے influence ہوتا ہے صاف ذرا جتنے بھی اس کی elements ہم اس کو influence کریں گے کیا objectives and contents methodology and evaluation ساری چیزیں اس کو influence کرتے ہیں یعنی کہ ایک جب objective بدلے گا content بھی بدلے گا method بھی بدلے گا evolution بھی ہر چیز بدلے گی بھی تو یہ ساری influence ہوتے ہیں تو اے اور بھی دونوں تھی 73 سوال نمبر ہے a type of evaluation that is performed in the beginning of the any program اس کا جب آپ کے پاس بچہ آتا ہے آپ اس کو شروع میں کیا کہتے ہیں evolution کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو کتنا کچھ آتا ہے کونسی کلاس میں بٹائیں ٹھیک ہے اس کے لئے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مجھے جو جو لفظ استعمال یاد ہوتا ہے اس سے متعلقہ میں آپ کو اس لئے بتاتا ہوں کیونکہ وہ بھی آتا ہے اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے to know the prerequisite skills کی پہلے سی موجود صلاحیتوں کو جب وہ جاننا چاہتے ہیں pre-requisite skill کا لفظ آجاتے ہیں جب کسی بھی program بٹھانے کے لئے آپ اس کی evaluation پہلے کرتے ہیں تو وہ placement evaluation کلا سیونٹی فور ہے جی the curriculum presented by the experts and the learned people is called ہاں جی اس کو کہتے ہیں recommended curriculum recommended curriculum وہ curriculum ہوتا ہے جو experts آپ کو recommend کرتے ہیں یعنی کہ علم لوگ learned people جو آپ کو recommend کرتے ہیں this is called recommended curriculum a type of evaluation that is performed during the program during the program کونسی ہوتی ہے formative assessment the formative evaluation ٹھیک ہے جب ساتھ ساتھ چلتی رہتے ہیں ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں اس کے لئے لفظ استعمال ہوتے ہیں یاد رکھیں دو monitoring purpose کے لئے ہوتی ہے اور feedback purpose کے لئے ہوتی ہے دوبارہ monitoring اور feedback کا بھی لفظ آتا ہے ٹھیک ہے ongoing ہوتی ہے continuous ہوتی ہے 76 سوال number ہے which of the following is achievable in the classroom بہت اہم سوال ہے جب بھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں خاص طور پر سبجیکٹیو آپ سیکشن لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے objectives classroom میں objective جب teacher آپ پڑھا رہا ہوتا ہے وہ objective achieve کر رہا ہوتے ہیں aims جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں national level expectations جو ہوتی ہیں goals جو ہوتے ہیں subject level کے ہوتے ہیں school level کے آپ ایک خاص level achieve کریں گے یعنی elementary level achieve کریں گے تو جی ہو جائے گا کہ آٹھ نہیں پڑھ جائیں گے تو آپ کتنی چیزیں آ جائیں گی ٹھیک ہے metric کر جائیں گے تو یہ آ جائے گا objectives classroom میں ہوتے ہیں کہ آج آپ نے جو پڑھانا ہے آج آپ نے پڑھانا ہے کہ pronoun کیا ہے یہ آپ کا objective تو teacher ہمیشہ classroom میں objective objective ہمیشہ ایک ایک کر کے حاصل کیا جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا the process of aims ہاں جی یہ اوپر aims aims کا process جو ہے وہ long term ہوتا ہے دیکھیں آپ کتنے objectives پڑھائیں گے تو goals achieve اور پھر کتنے goals achieve کریں گے تو چپ دا کے aim ہوگا حاصل ہو اس کے بعد اندہ class objective can be observed ہاں جی objective جب بھی class کی بات آئے گی objective کی بات آئے گی یہ تو obvious بات ٹھیک ہے اب observed کا مطلب کیا ہے teacher یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تیع کیا ہے اسی کو ہم نے evaluate کرنے یہ بچوں نے سیکھ لیا ہے اور یہ بچوں کی learning ہو گئی ٹھیک ہو گیا سو classroom میں objectives ہی observed کے جاتے ہیں یہ تینوں چیزیں classroom objective اور ان کی observation classroom میں ہونا ٹھیک ہے یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک بندہ ہے objectives aim and goals have strong relationship ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آپ پہلے پہلے aims بنائیں گے aims کو حاصل کرنے کے لئے goals بنائیں گے goals کو حاصل کرنے کے لئے objectives دیں گے اور بہت سارا goals آپ کو اندھا حاصل کر کے دیں گے to their relative relationship پہلے last question ہے جی objectives are intermediate and can be achieved in shorter اب بہت برلست سوال لگیں دیکھیں objective آپ ایک class کے آدھے گھنٹے میں بھی حاصل کر سکتے ہیں آج آپ نے پڑھانا ہے کہ e is equal to mc square but knowledge equation آج آپ نے پڑھانا ہے نیوٹن کا کوئی law پڑھانا ہے بچوں کو پڑھانا ہے کہ verb کیا ہوتا ہے تو ایک چیز آپ نے آج کا topic ہے وہ آج کلاس میں بھی اچیو کر لیں گے تو کلاس میں حجیو کیا ہوتا ہے objective objective آپ چالیس منٹ کی کلاس میں اچیو کر لیں تو یہ short term ہوتا ہے objective ہمیشہ short term ہوتا ہے جبکہ aims long term ہوتے ہیں بہت سار عرصہ آپ کو کام کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کو aims اثر ہوتی تو یہ تھا جی آج کا لسن کریکلم ڈیویلمنٹ کے حوالے سے امید آپ کو بسند آیا ہوگا بہت شکریہ اللہ حافظ